بسم اللہ الرحمن الرحیم الفق المیسر جلد اول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں انوان ہے اس کا متا یجیب الوفاء بن نظری کہہ رہا ہے کہ نظر کو پورا کرنا کب واجب ہے یعنی کن حالتوں میں نظر کو پورا کر لینا واجب ہے یہ آج کے درس میں ہم سیکھ لیتے ہیں تو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ نظر کسے کہتے ہیں نظر کہتے ہیں جیسے ہم کبھی کبار کوئی چیز کہتے ہیں کہ اگر میرا فلانی کام ہو گیا تو اگر وہ کام ہو گیا میں اتنے روزے رکھ لوں گا یا میں وہ چیز خرچ کر لوں گا یا میں فلانی جانور زبق کر لوں گا اس کو کہتے ہیں نظر اسی کے متعلق کچھ مسائل یہاں پر آ رہے ہیں ان کو ہم سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اللہ کی رسول سلام کا ایک فرمان پہلے انہوں نے نکل کیا جسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فليطعہ جس نے نظر کی اللہ کی اطاعت کرنے کی فليطعہ اس کو چاہیے کہ وہ اطاعت کر لے یعنی جس نے اطاعت کی نظر کی تو اس کو چاہے کہ وہ اس نظر کو پورا کر لے اسی اعتبار سے ہے اسی اعتبار سے جس نے نظر کی نافرمانی کی تو وہ نافرمانی نہ کرے یعنی جس کسی شخص نے بھی نافرمانی کی نظر کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نظر کو پورا نہ کرے یجب الوفاء بن نظری اذا اجتماعت فیہی ثلاثت شروط ان کہہ رہے کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے جب جمع ہو جائے آنے والے تین شرائط یعنی جو تین شرائط ہے جب یہ جمع ہو جائیں گے تو تب نظر کو پورا کیا جائے گا اگر یہ شرائط اس میں نہیں پائے جائے تو نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا اس میں پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے اب وہ تین شرائط کیا بعض کتابوں میں آپ کو یہ پانچ شرائط ملیں گے لیکن یہی تین ہے اور ان تین میں وہ پانچ بھی یعنی وہ دو بھی آ جاتے ہیں پہلی شرط کیا ہے کہہ رہا ہے کہ جس چیز کی بھی آپ نظر کر لوگے اس چیز میں سے یعنی کوئی بھی جنس جو ہے واجب درجے کا ہو جیسے یہاں پر قصومی وصلہ آتی یعنی یہ جو ہے چونکہ یہ واجب ہے جیسے روزہ رکھ لینا فرض ہے اس حیث پر نماز پڑھ لینا یہ فرض ہے اب ان چیزوں کی آپ یعنی نظر کر سکتے ہو جو شریعت میں یعنی واجب ہے جو شریعت میں فرض ہے ان چیزوں کی آپ نظر کر سکتے ہو یہ ایک شرط جو ہونی ہے یعنی اس میں پائے جانی چاہیے جیسے انہوں نے نیچے بھی یہاں پر اس کو آگے آ رہا ہے تفصیل سے وہاں پر بھی سمجھائیں گے لیکن پہلی اشارت جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ جس چیز کی بھی آپ نظر کر لوگے وہ شریعت میں واجب یا فرض کے درجے میں ہونی چاہیے یہ کہہ رہا ہے کہ این یکونہ من جن سے منظور یعنی جن سے منظور میں سے واجب ہو جیسے قصومی وصلہ آتی جیسے کہ یہ روزہ ہے اسے اعتبار سے جو ہے نماز ہے جیسے اگر آپ کسی چیز کی نظر کر لوگے جو واجب ہے ہے ہی نہیں اسے اعتبار سے وہ فرض ہے ہی نہیں تو پھر آپ کو وہ نظر جو ہے پوری کر لینا آپ پر لازم نہیں ہے جیسے میں نظر کر لیتا ہوں کہ میں فلانے جو آگے آ رہا ہے یہاں پر مثال میں کہ میں کسی بیمار کی جو ہے اعادت کی نظر کر لیتا ہوں تو یہ جو ہے یہ واجب نہیں ہو جائے گی چونکہ یہ اس کی جنس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے واجب نہیں ہے یعنی اس کی ٹائپس میں سے کوئی بھی ٹائپ آپ کو یعنی اس کے کوئی بھی ٹائپ آپ کو یہ نہیں ملے گی کہ جس میں آپ کو کوئی شریعت میں واجب چیز ملتی ہو یا فرض ملتی ہو تو یہ آگے آ رہا ہے جہاں پر یہ آپ کو یعنی اچھے سے سمجھ میں بھی آ جائے گا اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ کیا مقصود لذاتی یعنی یہی مقصد ہونا چاہے جیسے دوسرا ہوتا ہے غیر مقصود یہاں پر جو آگے بھی آ رہا ہے جیسے یہاں پر نیچے انہوں نے ایک مثال جو ہے وضو کی دی ہے یہاں پر انہوں نے جیسے فیسیحو جیسے وَلَا يَسِهُ أَنَّذْرُ بِالْوُزُوِ لِأَنُوْ لَيْسَ مَقصُودًا لِذَاتِ یعنی اگر آپ یعنی نظر کر لوگے کہ نہیں میں وضو کر لوں گا تو یہ جو ہے اگرچہ یہ واجب ہے شریعت میں یعنی فرض ہے آپ کو وضو کر لینا لیکن چونکہ مقصود لِذَاتِ ہی نہیں ہے مقصود لِذَاتِ سے مراد یعنی مقصود لِذَاتِ ہے جیسے نماز جو ہے وہ مقصود لِذَاتِ ہے اب جو ہم اس کے لئے وضو کر لیں گے یہ مقصود لِذَاتِ ہی نہیں ہے تو یہ غیر مقصود لِذَاتِ ہی ہے اسی وجہ سے کہہ رہا ہے جو بھی یعنی جس چیز کی بھی آپ نظر کر لوگے وہ مقصود لِذَاتِ ہونی چاہئے جیسے نماز کیا ہے مقصود لِذَاتِ ہے اس کے لئے وضو کیا جاتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا ہے اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ نماز ادا کرنا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ مقصود لِذَاتِ یعنی جس چیز کی بھی آپ نظر کر لوگے وہ مقصود لِذَاتِ ہی ہونی چاہئے اگر کوئی شکل یعنی وضو کی نظر کر لے گا کہ نہیں میں اگر اس جگہ پاس ہو گیا تو یہاں پھلانی جگہ اگر میرا ایڈمیشن ہو گیا تو میں جو ہے وضو کر لوں گا تو یہ مقصود لِذَاتِ ہی نہیں ہے چونکہ یہ مقصود نہیں ہے شریعت میں تو چونکہ یہ غیر مقصود لِذَاتِ یہ مقصود لِذَاتِ جو ہے جیسے روزہ ہے اسے اعتبار سے حج ہے اسے اعتبار سے جو ہے نماز ہے تو غیر مقصود لِذَاتِ یہ مقصود کو پہنچانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو جس چیز کی بھی آپ نظر کر لوگے وہ مقصود لِذَاتِ ہی ہونی چاہیے تو اسی اعتبار سے دوسرا ہے اللہ یکون المنظور واجباً قبلاً نظری اسے اعتبار سے یعنی جس چیز کی آپ نظر کر لوگے وہ پہلے ہی واجب نہیں ہونا چاہیے جیسے یہاں پر انہیں نیچے جو ہے مثال ایک دی ہے سجدے تلاوت کی وہ پہلے سے ہی واجب ہے اب جس وقت آپ جو بھی یعنی آیتِ تلاوت کسی کی بھی آپ یعنی تلاوت کر لوگے اس کے بعد اگر آپ نے یعنی جو بھی یعنی آیتِ تلاوت جو بھی ہوگی سجدے تلاوت جو ہوگی اس کے آپ نے تلاوت کی اس کے بعد جو ہے وہ آپ پر لازمی طور پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی کیا سجدے یعنی کر لو وہ سجدے تلاوت کر لو اب اگر کوئی کہے گا کہ نہیں اگر میرا فلانی کام ہو گیا تو میں جو ہے سجدے تلاوت کر لوں گا یہ تب تک آپ پر لازم نہیں ہو جائے گا جب تک آپ یعنی وہ آیت نہ پڑھ لو جو سجدے تلاوت کی آیت ہو یہی کہہ رہا ہے کہ یعنی پہلے ہی واجب نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد کہا انہیں اسے اعتبار کہہ رہا ہے کہ درست ہے نظر کر لینا یعنی کسی جو ہے گلام کو آزاد کرنے کی اعتقاف کی نظر کر لینا اور اسے اعتبار سے غیر مفروضہ نماز کی یعنی ناوفر کی نظر کر لینا یہ درست ہے اسے اعتبار سے ناوفر روزو کی نظر کر لینا درست ہے اس میں کوئی ٹنشن نہیں چونکہ ان کی عبادات میں سے دیکھیں تین شرطیں پائی جاتی ایک تو وہ یعنی جن سے منظور ان میں سے بھی واجب بھی ہے اسی اعتبر سے مقصود ذاتی بھی جو ہے عبادت ہے اسی اعتبر سے اللہ یکن المنظور واجباً قبل النظری اور یہ جو ہے نافل جو ہوگی وہ پہلے سے ہی واجب نہیں ہوگی جیسے اب اگر آپ یہ نظر کر لوگی کہ نہیں میں جو ہوں عشاء کی نماز جو ہے اپنے آپ پر نظر کر لیتا ہوں پڑھنے کی وہ تو پہلے سے ہی فرض ہے آپ پر وہ آپ کو پہلے سے آدھا کرنے یہی کہنے کا مطلب ہے کہ غیر المفروضی جو ان نے لکھا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ پہلے سے ہی فرض نہیں ہونی چاہیے آپ اس کے بعد یہ کہو گے کہ نہیں اگر میرا فلانی کام ہو گیا اس کے بعد مجھ پر لازم یہ پانچ نمازیں آ جائیں گی جو مجھ پر فرض پہلے سے ہی ہے تو وہ پہلے سے ہی آپ پر ہے تو اس وجہ سے وہ آپ پر اس کے بعد لازم ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ پہلے سے ہی واجب ہے یہی جو ہے آخر والا اللہ یکن المنظور واجباً قبل النظری یہ جو ہم نے پہلے ہی سمجھایا تھا یہ اس کی غیر المفروضہ جو ہے اس سے مراد یہی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے جو ہم نے پہلے ہی کہا کہ اگر کوئی شخص یعنی وضوع کی نظر کر لے گا تو وہ درست نہیں ہے لینہ اللہ لیسا مقصوداً لی ذاتی چونکہ مقصود لی ذاتی نہیں ہے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ نماز مقصود لی ذاتی ہی ہے تو اب اس کے لئے جو ہے یعنی اس کے لئے آپ کہو گے کہ نہیں اب وضوع بھی جو ہے فرض ہے تو اس سے یعنی اگر میں نظر کر لوں گا تو وضوع بھی مجھ پر واجب ہو گئے نہیں چونکہ وہ مقصود لی ذاتی نہیں ہے مقصود لی ذاتی نماز ہے اس کے لئے جو ہے واجب ہے وضوع کر لینا لیکن مقصود نہیں ہے وہ یعنی وہی مقصود نہیں ہے عبادت کا بلکہ نماز جو ہے وہ عبادت ہے تو اس کے لئے جو بھی یعنی اس کے بعد جو بھی اس کے لئے کام کر لینے ہے جیسے آپ کو طہارت اگر پاکی کر لینے ہو غصل کر لینا ہو تو وہ اس کو کہیں گے کہ یہ غیر مقصود لی ذاتی وہ مقصود نہیں ہے تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے بعد ہے اسے اعتبار سے سجد تلاوت کی نظر کر لینا درست نہیں ہے چونکہ وہ پہلے سے ہی واجب ہے جو ہم نے پہلے کہا اوپر جو آگئے تھا تیسری شرط اللہ یقون المنظر واجبا قبل نظر پہلے سے ہی واجب نہ ہو یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ پہلے سے ہی واجب ہے اس کی نظر بھی درست نہیں ہے اسی آتبار سے کہہ رہے ہیں کہ بیمار کی اعادت کی نظر کر لینا درست نہیں ہے چونکہ اس کی جنس میں سے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے جیسے اگر آپ روزے کی نیت کر لوگی چونکہ اس کی جنس میں جو جو ہے واجب ہے روزے فرض ہے اسی آتبار سے اگر آپ حج کی کر لوگے تو حج میں سے جو ہے حج فرض ہے تو اسی آتبار سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب یہاں پر جو ہے یہ بیمار کی اعادت جو ہے اس کی جنس میں سے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے اس وجہ سے اس کی نظر بھی درست نہیں ہے ادھا نظر بسومل ایدینی او بسیامی ایام تشریق صح نظر کہہ رہے ہیں کہ اسی آتبار سے اگر کوئی ایدین کے روزو کی نظر کر لے گا یا ایام تشریق کے روزو کی جو ہے نظر کر لے گا کہہ رہے ہیں کہ اس کی نظر جو ہے درست ہے یعنی کوئی شخص اگر اب حالانکہ ایام تشریق میں جو ہے روزے رکھ لینا کیا ہے حرام ہے تو جنی یعنی ایدین کی کسی نے روزے کی جو ہے نیت کی تو اس پر جو ہے روزہ رکھ لینا ان دنوں تو حرام ہے پہلے سے شریعت میں لیکن اس کی نظر جو ہے وہ درست ہو جائے گی اس وجہ سے چونکہ یہ جو ہے عبادت مقصودہ میں سے ہے اور اس وجہ سے اس پر جو ہے دوسرے دنوں میں جو ہے اس کی قضاء لازم آ جائے گی جو آگے آ رہا ہے کہ وَا يَجِبُ عَلَهِ اَن يُفْتِرَ فِي هَذِي الْاَيَّامِ لِنَّهِ اَنِ السَّوْمِ فِيهَا چونکہ اس پر لازم ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھ لے فِي هَذِي الْاَيَّامِ لِنَّهِ اَنِ السَّوْمِ فِيهَا چونکہ ان دنوں جو ہے منع کیا گیا ہے روزہ رکھ لینا وَيَقْزِ بَعْدھا اس کے بعد اس کو یعنی وہ قضاء کر لے گا کل ملاکہ جو ہے تین شرطیں بائی چاہنے جائے پائی جانے چاہے جس کی بھی آپ نظر کر لوگے ایک تو وہ یعنی جو پہلے ہیں مقصود لی ذاتی ہونا چاہے دوسرا جو انہیں نے کہا کہ وہ پہلے سے واجب نہ ہو اور اسے اعتبار سے اس کی جنس میں سے جو ہے کوئی بھی یعنی جنس جو ہے واجب ہونی چاہیے تین شرط جب پائی جائیں گے تو تب آپ کی نظر جو ہے درست ہے میرے خیال سے یہاں تک ہمارا سبق ہو گئے انشاءاللہ آگے پھر ہم اور ایک سبق پر لیتے ہیں